بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز صلوہ مدار پر سنج بادنام سبق نمبر پور انوانہ مارا ہے خواتین کو با افتحار بنانا تو قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہیں عارض پر جو ہے وہ بیعت ہوگی اسلام دینے کی طرح ہے جس کی تریمات کے مطابق بنیادی حقوق کے رحال سے سب انسان برابر حصیت رکھتے ہیں اور سب جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اس لحاظ اسلام میں جنس کی بنیاد پر مرد عورت کو کوئی تفریق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں قرآن و حدیث میں اکثر مقامات میں ایسے حقامات موجود ہیں جن سے اسلام عورت کے مقام اہمیت اور اس کے حقوق کا تعایل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے پرودگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص پیدا کیا یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے کسر سے مرد عورت پیدا کر کے روح زمین پر پھیلا دی تو عورت کے معنی ہے پڑدہ حیاء تو عورت وہ لفظ ہے وہ انسان کو اس تو غرمت سے آگاہ کرتا ہے اور جس کے وجود سے کائنات میں رنگ ہے تمام مزار بشمول اسلام ہر قسم کے اسمانی تشدد کی مذہبت کرتے ہیں اور جس قدر اسلام نے خواتین کو حقوقتہ دیئے ہیں کسی دوسرے مذہب میں وہ حقوقتہ نہیں دیئے ہیں اسلام نے خواتین کو حکومت سیاست قیادت اور مشاورت سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں عام ذمہ داریاں سونگی ہیں اکثر عورتیں اتصابت کی بناء بنیاد پر تشدد کا شکار ہو جاتی ہے کہ وہ بردوں کی نسبت کامتا رہے ہیں کام حصیت رکھتی ہیں قرآن میں یہ آیات اس بات کی ترجمانی کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مردوں اور عورت کا رتبہ بیسیت انسان برابری کا ہے سورہ علی مران آیت نمبر ایک سوکچانوے میں ارشاد ہے کہ میں کسی عمل کرنے والی کے عمل کو مرد یا عورت ضائع نہیں کرتا ہوں تمہیں ایک دوسری کے ہم جنس ہو اور سورة نحل میں آیت نمبر نائنٹی سیون کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد نمائے ہے کہ جو شخص نیک عمال کرے گا چاہے وہ مرد ہے یا عورت وہ محمد بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی عطا فرمائیں گے اور اس لئے اندار رکھیں اور آل میں ان کے عمال کا نہایت اچھا صلاح دیں گے تو عزیز طلبہ آپ کا معلوم ہے کہ عرب میں جو جہالیت کا دور تھا اس میں بچی کے پیدا ہونے پر لوگ افسوس کر دیتے تھے پھر اسے زندہ دربور کر دیتے تھے قتل کر دیا جاتا تھا اور اس کو کوئی مقام جو ہے مارچرے میں حاصل نہیں تھا تو اسلام نے لڑکی کو رحمت بنایا اور گھر کا سکون اس کو عطا کیا اسلام کا سورج کل ہوا تو عورت کو سلم کے اینہ دیروں سے نکال کر ایک آلہ مرتبے پر فائز کیا یہ صرف جو ہے اسلام کو حاصل ہے جس نے عورت کو زندگی سے نکال کر سر پلند کیا اور اس جہل رسم کو ختم کیا اسلام نے عورتوں کو مردوں کی مساویہ خوب دیئے اور عورت کی حصیت کو مستد کم کیا اسلام نے عورت کو مساویہ خوب عزت کا تحافظ وراسل میں ہی حق دار حق کے مہر پلا کا حق تلیم و تربیت کا حق لیتنی کی صورت میں اولاد رکھنے کا حق رائے دہی کا حق مشاورت کا حق جو ہے وہ عطا کیا ہے یہ سارے حق جو ہے اسلام نے خواتین کو اتار کیا ہے اور کسی مذہب بھی اس طرح کے حقوق خواتین وہ حاصل نہیں ہیں اگر عورت کے پاس ذریعہ روزگار ہو تب بھی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اولاد کی قفالت کو عورت کریں یہ ذمہ داری قفالت کی ہے ہاں ماں بہن بیٹی بیوی کی شکل میں اسلام نے ہر حصے سے عورت کا ترکے میں حصہ رکھا ہے تو سورت النساء میں ذکر ہے کہ مردوں کو ان کاموں کا سواب ہے جو انہوں نے کیے ہیں اور عورتوں کو ان کاموں کا سواب ہے جو انہوں نے کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو وزید فرمایا جو نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے جب وہ صاحبِ ایمان بھی ہوگا تو ایسے شخص جنت میں دال ہوں گے اور ان کی برابر بھی حق تلفی ذرا برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی تو قرآن مجید کے علاوہ کئی احادیث ہمیں دیکھی ہیں جس میں خواتین کو معاشرے میں آلا مقام اتا دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈکھتے رہو دوسری جگہ جو ہے وزید فرمایا ان میں سے کسی کے پاس اگر تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور وہ داہل ہوگا تو عزیز تلفار ہمارے یہ ٹاپک تھا اسلام کے لفتہ نظر سے خواتین کی اہمیت اور ان کے حقوق جو اسلام نے تا دیا ہیں تو اس قویشن کو یاد کیجئے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا